سلاة العیدین نماز عیدین کے مسائل عید کے روز بسل کرنا خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہذا یوم عید جاء له اللہ للمسلمین فمن جاء الیلجمعات فلیقتسل وان کان طیب فلیمس منہو علیکم بالسوا کی رواہ ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز یعنی جمعہ کو مسلمانوں کے لئے عید کا دن بنایا ہے لہٰذا جو شخص جمعہ کے لئے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے خوشبو میں اثر ہو تو وہ لگائے اور مسواک بھی کرے تو یہ چھوٹی عید ہے لیکن جو اصل عید ہے وہ کیا ہے عید الفطر یا عید الازحہ تو اس روز بھی ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردتا حمراء رواہ الطبرانیو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے یعنی مخصوص لباس ہوتا تھا سپیشل رس اسے طبرانی نے روایت کیا ہے عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطری حتی یأکل تمراتن ویأکلہن نبترن رواہ البخاریو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کجوریں تاک کھاتے تھے تاک کا کیا مطلب ہے ایک یا تین یا پانچ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بطر پسند ہے بطر کا ترجمہ تاک کیا ہوئے عید اللہ ازہا کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے ان عبداللہ ابن بریدہ تنعابیہ رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطری حتی یتعم ولا یتعم یوم الادحہ حتی یسلی رواہ الترمذی صحیح حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے اور عید الازہا کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہ فرماتے اسے ترمذی نے روایت کیا ہے نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے یہاں تو سردی ہے تو آپ کھلے میدان میں تو نہیں پڑھ سکتے لیکن بڑی مسجد میں پڑھنا چاہئے نماز عید کے لئے خواتین کو بھی ادگاہ میں جانا چاہئے حضرت عمیتی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی ساری عورتیں سب عورتوں کو عید گاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے بعض مسلمانوں کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں عورتوں کو نکلنے نہیں دیتے تب یہ جو عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا اس خوشی میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھئے کہ یہ بھی کہا گیا کہ جن کو نماز نہیں پڑھنا وہ بھی جائیں عید گاہ میں کس لیے تاکہ دعا میں شریک ہوں اس خیر میں شریک ہوں یعنی عورتیں بھی محروم نہ رہیں نماز عید کے لئے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے یعنی اگر ممکن ہو ورنہ سواری بھی کرنے میں منع نہیں کیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے عید گاہ جاتے ہوئے بکسرت تکبیریں کہنا سنت ہے عید الفطر میں امام کے خطبے کے لئے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عید گاہ تشریف لے جاتے اور عید گاہ تک تکبیریں کہتے جاتے پھر عید گاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لئے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے اسے شافی نے روایت کیا ہے آپ کو آتی ہیں تکبیریں آگے الفاظ آ رہے ہیں پھر پڑھ لیں عید الحزہ کے موقع پر تشریف کے تمام دنوں میں کسرت سے تکبیریں کہنی چاہیں عید الفطر میں تو ایک ہی دن ہے لیکن ادھا میں زیادہ دن کانا ابن عمر یکبر بمنا تلک الایام وخلف الصلوات وعلا فراشہ وفی فستاتہ ومجلسہ وممشاہ وطلک الایام جمیعا رواہ البخاری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تشریق کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنے خیمے میں اپنی مجلس میں چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا یعنی اس قدر کسرہ سے تکبیریں ہوتی تھی تکبیر کیا ہے اللہ اکبر کہنا چونکہ سلف ایکسپلینیٹری آگے چیزیں آ رہے ہیں اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ایام تشریق گیارہ بارہ تیرہ ذلحج میں یہ تکبیر پڑھا کرتے پڑھئے سب اس کی قصت ہم نے بنائی تھی تاکہ عید والے دن صبح صبح گھر میں لگا دی جائے اور بچے بڑے سنتے سنتے خود ہی اس کو پک کر لیں آپ کو سکھانی نہ پڑے اگر آپ گھر میں بچوں کو ساتھ لے کے مل کے پڑھیں خود بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ خوشی دوبالہ ہو جاتی اور آپ دیکھیں کہ خوشی کے موقع پر ہم اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ بندے مومن کو اللہ سے محبت ہوتی تو اس کے دن کا آغاز یا خوشی کا آغاز اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے ہوتا ہے عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے یعنی بہت لیٹ نہیں کرنی چاہیے نماز عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے یعنی سورہ نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد پڑھنی چاہیے اللہ یہ کہ پھر بہت سے ایسی جانون ریزنز ہو یا مجگوریاں ہو کہ جس میں لوگوں کا پہنچنا مشکل ہو تو اور بات ہے ورنہ جلدی کرنی چاہیے عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے نبداللہ بن بسرن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو خرج معن ناس فی یوم عید فطرن او ادحا حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود اید الفطر یا اید الازحا کی نماز کے لئے لوگوں کے ساتھ ایدگاہ روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جائے کرتے تھے اور وہ اشراق کا وقت تھا اسے ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور ویسے بھی صبحوں کے وقت میں برکت ہے اور نہ صرف یہ کہ اید کی نماز بلکہ باقی کاموں کو بھی جلد صبح شروع کرنا پسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا بھی کی ہے کہ اللہم بارک لے امتی فی بکوریہ اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے لیکن اب امت بالکل اُلٹ کام کر رہی ہے اید الازحا کی نماز جلد اور اید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے انا بالحویرس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الى عمر بن حزم وہو بنجران اجل الادحا و اخر الفطر و ذکر الناس رواہ الشافعی حضرت اب الحویرس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے گورنر عمر بن حزم کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی کہ اید الازحا کی نماز جلدی پڑھو اور اید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو ذکر الناس کا مطلب کیا ہے کہ اس دن خطبہ بھی ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کی جائے کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترہ کا احتمام کرنا چاہیے سترہ امام کے آگے کی رکاوٹ کو کہتے ہیں یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے اگر اس کے آگے سے کچھ گزرے تو اس نماز میں خلل نہ آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبیت کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھالا گاڑ دیا جاتا تھے یعنی لوہی کا ایک روڈ سا یا ایک اسا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے عید الفطر اور عید الازہ کی نماز دو دو رکت ہے ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال صلاة الادحہ رکعاتانی و صلاة الفطری رکعاتانی و صلاة المصافر رکعاتانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الفطر کی نماز دو رکت ہے مسافر کی نماز دو رکت ہے جمعہ کی نماز دو رکت ہے اور یہ مکمل نماز ہے کم نہیں یعنی اس کو ایک نہیں کر سکتے اسے نسائی نے روایت کیا ہے یا یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ جمعہ کی نماز ویسے عادی بتائے گی نہیں یہ مکمل اٹسلف اتنی ہی ہے عادی نہیں کہنا چاہیے اس کو یعنی پوری نماز یہی ہے نماز عید کے لئے آذان ہے نہ اقامت انجابر بن سمرتہ رضی اللہ عنہ قال سلی تمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرتن ولا مرتین بغیر آذان ولا اقامتن رواہ مسلم حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز آذان اور اقامت کے بغیر پڑی ہے اسے مسلم نے روایت کیا عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے انہیں نماز پہلے ہوگی ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یسلون العیدین قبل الخطبت متفق علی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نماز عیدین خطبہ سے پہلے ادا فرماتے اسے بخاری المسلم نے روایت کیا عیدین کی نماز میں بارہ تکبیر مسنون ہے پہلی رقعت میں قرات سے پہلے سات اور دوسری رقعت میں قرات سے پہلے پانچ تکبیریں کہنی چاہیے اناف رحمه اللہ مولا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہو قال شہدت الادحا والفطرہ معا بی حریرت رضی اللہ عنہ فکبر فر رکعت الاولى سبعا تکبیرات قبل القراءة وفر آخرت خمسا تکبیرات قبل القراءة رواہ مالک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافے کہتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ غلاموں کو بھی کتنا ایجوکیٹ کیا گیا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الازحہ دونوں کی نماز پڑھی حضرت ابو حریرہ نے پہلی رقعت میں قرات سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رقعت میں قرات سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں اسے مالک نے روایت کیا نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے لینی رفعہ دین کرتے نماز عیدین کی دو رقعتوں میں سے پہلی رقعت میں سورة العالی اور دوسری رقعت میں سورة الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین عیدین تسنیہ کا سیغہ ہے یعنی دونوں عیدیں اور جمعہ میں سب حسم ربک العالی پہلی رقعت میں اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ دوسری رقعت میں پڑھتے اسے مسلم نے روایت کیا یہ جو دوسری سورت ہے حل عطا کا حدیث الغاشیہ اس میں قیامت کے بارے میں بات آتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے اور اس میں قیامت کی بات کس لی ہے کیوں یہ تو خوشی میں مزہ خراب کرنے والی بات نہیں نہیں بندہ وومن کبھی بھی اپنے آخری انجام کو نہیں بھولتا اور جتنی بھی بڑے بڑے گیدرنگز ہوتی تھی ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کرتے سورت قاف کے بارے میں ملتا ہے اور سورت قاف ساری کی ساری توحید اور آخرت کے دلائل پر مبنی ہے نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الادحا یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑی اسے مسلم نے روایت کیا نماز عید کے بعد تقبل اللہ منہ ومنکہ کے الفاظ سے ایک دوسرے کے عمال سالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے ان جبیر ابن نظیر رضی اللہ عنہو قال کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از التقو یوم العید یقولوا بعدهم لبعد ان تقبل اللہ منہ ومنکہ ذکرہو فی فتح الباری حضرت جبار بن نظیر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منہ ومنکہ کہتے اسے ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے و تمہارے عمال قبول کرے کیونکہ رمضان کے بعد جب عید آتی ہے یا پھر قربانی کی عید میں بھی حج کے بعد جو ہوتی ہے مسلمان کی خوشی کب ہے اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں عبادت کے بعد جو خوشی ہے وہ حقیقی خوشی ہے اور پھر عبادت کے بعد فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ یہ قبول بھی ہو جائے عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے انجابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا یوم عیدن خالف الطریق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کیوں راستوں میں پریشتہ کھڑے ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز زہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے یعنی اگر جمعہ کے دن عید ہو تو عید اور جمعہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور عید اور زہر کی نماز بھی ہو سکتی ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں ایک عید دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئیں جو چاہے اس کے لئے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے یعنی دونوں چیزیں پڑھیں گے عبر کی وجہ سے یعنی بادل کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو نماز عید دوسری روز ادا کر لینی چاہیے اگر زوال کے بعد یعنی دو پہر کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی کیونکہ نماز عید کا وقت زہر سے پہلے پہلے کا ہے حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں سے جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح نماز عید کے لئے عید گائیں اسے ابو دعوت نے روایت کی یعنی ہر مسئلے کا حل موجود ہے کہ قیام طور پر ایسے جب پرابلمز آتے ہیں تو لوگ لاعلمی کی وجہ سے باہم جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی اپنی عیدیں الگ کرنے لگتے ہیں اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے رشن میں پرس گئے یا بیماری کی وجہ سے عید گاہ نہ جا سکے تو اسے دو رکعت تنہا ادا کر لینی چاہئے جیسے اگر آپ لوگ کو کوئی لے جانے والا نہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو گھر میں آپ دو نفل پڑھ لیں گاہوں میں بھی نمازید پڑھنی چاہئے امرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مولاہ ابن ابی عطبت بالزاویت فجمع اہله وبنیه وصلا کا صلاة اہل المصری وتکبیرهم فقال اکرمتو اہل السوادی اجتمعون فالعید یسلون رکعتین کما يسنع الامام فقال اتاؤن اذا فاته العید صلا رکعتین رواہ البخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی غلام ابن ابی عطبا خوزاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا تو ابن ابی عطبا نے حضرت انس کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تقبیر کی طرح تقبیر کہی نماز کی طرح نماز پڑھی اور اکرمہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور دو رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے اور عطا رحمہ اللہ نے کہا جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ دو رکعت نماز ادا کر لے بعض وقت ایسا ہوتا ہے آپ گھر سے نکلے اور بعض لوگ صرف عید کے دن مسجد جاتے ہیں تو مسجد کا رستہ بھی نہیں آتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد پہنچنے تک نماز مس کر بیٹھیں تو پھر وہ خود سے پڑھ لیں عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے یعنی عید کے دن روزہ نہیں رکھنا آپ کو اس دن عید ہی کرنی ہے اور اس میں عید سے پہلے آپ کو فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے ضرور رکھیں آپ جس وقت چاہیں بس شوال کے اندر اندر رکھ لیں اور یہ چھے روزے ہوتے ہیں تو ایسا ہے اب آپ کے لئے کہ آپ کیا کریں اچھی سید منائیں خوب تکبیریں پڑھیں اور دعائیں کریں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ